ہیلو ٹریڈرز ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل ایف ایکس ٹارک زیرو پانٹ ون امید کرتا ہوں سب دوست خیریت سے ہوں گے اور اچھے پروفٹ میں ہوں گے دوستو سب سے پہلے آج کی گولڈ کی ڈیلی فار کاسٹ میں سب سے پہلے میں اپنے کل کے لیولز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور بالکل ہی ایک چھوٹے ٹائم فریم میں دیکھتے ہیں کہ یار ہمیں کل گولڈ نے کس طرح اچھا کر کے پروفٹ دیا دیکھیں کل میں سگنل سو سچے پروائیڈ نہیں کر سکے کی سگنل دیا جس سے اچھا پروفٹ گین ہوا الحمدللہ نائنٹی پیپس تک کا پروفٹ گین کی ہے میرے پریمیم گروپ میمبرز نے آپ لوگ ذرہ دیکھیں کہ آپ لوگوں کے سامنے لیولز مارک کرنے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ لوگ لیولز مارک کر کے اپنے پاس رکھ لیں تاکہ آپ لوگ انز لیولز کو پلے کر سکیں مائنر لوٹ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے لوٹ کے ساتھ اور اراؤنڈ ون ہنڈرڈ اینڈ ون ہنڈرڈ اینڈ ون ہنڈرڈ اینڈ ون ہنڈرڈ اینڈ تیرٹی پیپس کی سیلنگ مو آئی سینکڑ ہمارا سیلنگ زون تھا ٹو فور ٹو تھری سے ٹو فور ٹو سیون تک اور جو کہ ابھی تک ویلڈ ہے ابھی تک سیلنگ میں چل رہا ہے اگر آپ کل دیکھیں تو کل ایک دفعہ اس سیلنگ زون سے ہم لوگ آلموسٹ آلموسٹ 110 پیپ 120 پیپ اس سیلنگ زون سے ہم نے کیپچر مو کیپچر کی ہے جبکہ دوسری بار بھی اگر آپ اسی سیلنگ زون کو دیکھیں تو کلوزنگ اس کی اوپر نہیں آئی اور وہیں سے ٹوئنٹی سیون ٹوئنٹی فور ٹوئنٹی سیون سے مارکیٹ نے ڈمپ تھی ہے اور اس وقت آرموسٹ ہنڈرڈ پیپ پروفٹ میں چل رہی ہے یہ تو تھے ہمارے کل کے سیلنگ زون جو کہ اچھے پلے ہوئے اور ہم لوگ اچھے پروفٹ میں رہے جس نے بھی سیلنگ لیولز کو پلے کیا تھا تو آج ہم آپ لوگوں کو اگر میرے اس طرح کے لیولز پسند ہیں آپ لوگوں کو اس طرح کے میری ویڈیوز پسند آتی ہیں ٹیکنیکل انیلیسز پسند ہیں تو آپ لوگ یو ٹوئی چینل کو مر سبسکرائی کریں اور اگر ہمارے پریمیم گروپ میں جوائن ہونا چاہتے ہیں تو سکرین پر نمبر شو ہو رہا ہے آپ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں پریمیم گروپ ہمارا جوائن کر سکتے ہیں جس میں الحمدللہ ہماری اکوریسی اچھی ہوتی ہے سٹاپ لاؤس زیٹ ہوتے ہیں لیکن ہم سٹاپ لاؤس پر زیادہ توجہ دے ہیں کہ سٹاپ لاؤس کے بنا کوئی بندہ بھی ٹریڈ نہ کرے اب آ جاتے ہیں آج کے انیلیسز کی طرف دوسری چیز آج جو ہمارے لیے پاکستانیوں کے لیے سب سے خوشی والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ الحمدللہ جو پاکستان کے ایک ایتلیٹ گئے تھے اولمپکس میں ارشد ندیم اس نے پاکستان کا جو سرفخر سے بلند کیا ہے الحمدللہ پراؤڈ مومنٹ فار ہول پاکستان ارشد ندیم ہیز ون وارڈ میڈل گولڈ میڈل ون گولڈ میڈل فار پاکستان ٹھیک ہے الحمدللہ اور یہ جو انہوں نے تھوپ ہیں یہ نائنٹی ٹو وائن نائن سیون میٹرز کی تھی جو کہ ابھی تک جتنے بھی اس کو تجزیہ کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ اب نیکسٹ جو ہے نا آلموسٹ یہ ففٹیز یئر ٹو ہنڈرڈ یئر تک کا یہ جو ہے نا ریکارڈ بنا دیا ہے اور یہ پریویس اولمپکس کا ایک سوٹھارہ سالہ ریکارڈ توڑا جو کہ پاکستان کے لیے ایک یہ بہت ہی پراؤڈ مومنٹ ہے تو سب کو بہت بہت مبارکو اب آ جاتے ہیں گولڈ کیو پر اللہ کرے آج گولڈ بھی ہمیں کوئی اچھی موم دے دے اور ہمارے جو انیلائز ہیں جو ہمارے لیولز ہیں ان کو پلے کرے اور آج ہم بھی نائنٹی پیپس تو موم کر سکتے ہیں میں یہ تو نہیں کہتا کہ نائنٹی ٹو پیپس ہی ہم گین کریں بات اللہ کرے کہ ہم آج کوئی نائن ہنڈرڈ رکھ کے پیپس موم جو ہے نا موم کیپچر کر لیں اچھا جی بغیر ٹائمز آئے کیے میں آپ کو آج کے جو سیلنگ اور بائنگ لیول بتا دیتا ہوں تیس سو بیانوے سے تیس سو چھانوے میں مارکیٹ آپ کو ملتی ہے تو آخری لیول جو ہوتا ہے نا ٹھیک ہے جیسے کہ نائنٹی ٹو اینڈ والا ہے تو اس سے آپ نے ٹوینٹی تھرٹی پیپس نیچے کا سٹاپ لوس رکھ کے بائنگ اٹیمٹ کرنی ہوتی ہے یہ ہمارا آج کا بائنگ اچھا بائنگ زون ہوگا اور اس سے بہلے جو مائنر بائنگ زون ہوگا وہ ہمارا بنے گا یہ ٹھیک ہے یہ ہمارا مائنر بائنگ زون ہوگا یہ آپ کو پروفٹ دے سکتا ہے بٹ اس کے آپ نے سٹاپ لوس کے ساتھ ٹرائی کیا جا سکتا ہے اس کی اوپر جو کہ لیول بنتا ہے ٹوینٹی فور زیرو سکس سے ٹوینٹی فور زیرو فور کا لیول ٹھیک ہے یہ ٹوینٹی فور زیرو ٹو تک کا لیول بنتا ہے اس کو آپ لوگوں نے مارک کر کے رکھ لینا ہے جو سیلنگ زون ہوگا ایک تو ہمارا آلریڈی پلے ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی یہاں پر سٹاپ لوس کے ساتھ آپ لوگوں نے ٹرائی اب یہ پلے تو بیسیکلی تو یہ لیول پلے ہو چکا ہو ہے آپ دیکھیں اس لیول کو ٹھیک ہے یہ ہمارا ٹوینٹی ٹو ٹوینٹی تری سے جو لیول تھا ٹوینٹی سیون تک کا یہ لیول پلے ہو چکا ہو ہے لیکن فیوچر میں یہاں پر اگر ہمیں کوئی سٹرونگ اگین ملتی ہے کوئی اس کا ایویڈنس تو ہم پلے کریں گے درواز یہ پلے ہو چکا ہے جو ہمارا اچھا سیلنگ زون پڑا ہوئے جس کو میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر آج مارکیٹ ہمیں یہاں پر ملتی ہے یہ ہے جی ٹوینٹی فور ففٹی سکس چوبیس سو چھپن سے لے گا ٹوینٹی فور ففٹی نائن چوبیس سو انسٹھ تک یہ سیلنگ زون ہے جو کہ ہمیں اچھی سیلنگ اپوریچونٹی پروائیڈ کرتا ہے ایویڈنس مست فائنڈ کرنا ہے ایویڈنس فائنڈ کرنے کے بعد ٹریڈ لی جائے تو وہ ریٹریسمنٹ والی بھی ہمیں ایک سو دس ایک سو بیس پپ تک دے جاتی ہے جبکہ میرا آپ لوگوں کو بار بار کہہ چکا ہوں کہ جناب امریکن ٹریڈرز کہتے ہیں کہ جو دن میں پچاس پر پروفٹ نکال لیتا ہے وہ پروفٹیبل ٹریڈر ہوتا ہے اور الحمدللہ ہم تو بڑے آسانی سے سٹاپ لاؤسز ہٹ کروانے کے بعد بھی ہم لوگ ہنڈرڈ پر پروفٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ آج کے لیولز ہیں ان لیولز کو مست مارک کر لیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند دے گی لائک کومیٹ شیئر لازمی کیجئے گا اپنے دوستوں کو ریفر کریں ٹھیک ہے جی اور پروفٹ میں رہیں دعا میں یاد رکھئے گا تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ